ناظرین آدھاب ایسیا ٹائمز کے خاص ملاقات پروگرام میں آپ کا خیر مگنم ہے میں ہوں اشتر فلی بستوی آج میں اتر پردیش کے زلہ صندقبہ نگر میں ہوں اور میرے ساتھ زلہ صندقبہ نگر کے اے آئی ایم آئی ایم کے زلہ صدر محمد شفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم آج ان کی سیاست پر خاص تو اس کے ایم آئی ایم کی سیاست پر بات کریں گے ان کی جو پارٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے زلے میں ان کا کیا منصوبہ ہے اور ان کی پارٹی پر جو سوالات ہوتے رہے ہیں اب تک وہ اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں میں جاننے چاہوں گا آپ سے کہ اتر پردیش میں جو آپ کی جو پارٹی لانچ ہوئی ہے اس کی ضرورت کیوں پڑی اتر پردیش ہی کی بات نہیں میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی ضرورت اس لیے پڑی کی بچھلے 73 سالوں سے لوگ کانگریس جنگتہ دل سماجوادی پارٹی بہجن سماج پارٹی ان تمام پارٹیوں کو اوٹ دیتے رہے اور اس کے بدلے میں کسی ہی پارٹی نے مسلمانوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ اور سماج کے جو بھی پچھڑے طبقے ہیں کسی کے ساتھ ان لوگوں نے انصاف نہیں کیا ہمارے پارٹی کے صدر جناب عصد الدین و ایسی صاحب چوتھی بار سانسد ہیں اور چوتھی بار سانسد ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے اگر پارلیمنٹ میں یا میڈیا میں اگر کسی نے ان لوگوں کے خلاف بے باقی سے ان کے حق کی لڑائی کی آواز کو بلند کیا ہے تو وہ واحد لیڈر ہیں جو ہماری پارٹی کے صدر ہیں جناب عصد الدین و ایسی صاحب لیکن عصد صاحب بڑے چرچہ میں ایسے بھی رہے ہیں کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں بی جے پی تو ان کا مسیحوں سے ان کے بیانوں کا کرتی ہے دوسری پارٹیاں بھی کرتی رہی ہیں تو ایسے میں ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کو آپ کی پارٹی کو کوئی ووٹ کیوں دے ملک میں آج تک لوگ ووٹ تو لیتے رہے کہ ہم آپ کے لیے ابھی پچھلے الیکشن میں سمازوادی پارٹی کی سرکار بنی اکھلیس یادو جی کے گھوشلا پتر میں تھا سمازوادی پارٹی کے کہ ہم مسلمانوں کو اٹھرہ پرسنٹ ریجریشن دیں گے ان کی پور بہومت سے سرکار بنی لیکن اٹھرہ پرسنٹ کیا میں سمجھتا ہوں دسملوں آٹھ پرسنٹ بھی آرچہ نہیں ملا تو ایسا دلیتوں کے ساتھ بھی اور مائناٹی کے ساتھ بھی اس طرح کا چھل ہوتا رہا ہے کہ ان کے گھوشلا پتر میں تمام ان کے لیے تمام یوزناوں کا ذکر کیا جائے گا لیکن جب ان کی سرکاریں بن جاتی ہیں تو اس پر عمل نہیں ہوتا ہمارا سرکار بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی آواز بن کر کریں اور ان کی آواز کو بلند کریں اور اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ چیز ان کے لیے کریں گے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے جو صدر ہیں ان پر بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں بہت ہی آئین کے مطابق بات کرتے ہیں اسی لیے بہت ان کے اوپر بہت زیادہ کوئی ان کے کمی تو نہیں نکال سکتا لیکن ایک بات پھر کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی سیاست کرتے ہیں وہ کمینال سیاست کا ان پر بہت بڑا الزام ہے دوسرے جب وہ کہیں جاتے ہیں ابھی بیہار میں اگر وہ جاتے ہیں اتربادیش میں آتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ووٹ کاٹنے کا والی پارٹی کا الزام لگتا آپ اسے کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں ہمارے صدر کو پارٹی کے اگر آپ کمینال کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ اگر سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پچھلے بابری مسجد کے جو کاتلوں میں جن کا نام تھا ساکشی مہاراج ان کو ملائم سنگھ نے اپنی سمجھوادی پارٹی سے راج سبھا کا میمبر بنایا بابری مسجد کے جو کاتل تھے کلیان سنگھ کلیان سنگھ کے ساتھ مل کر کے سمجھوادی پارٹی نے اتر پردیس میں چناؤ لڑا اور وہ ملائم سنگھ آدو جی کی سرکار میں شامل ہے مایاتی جی کی آپ بات دیکھیں گے مایاتی جی گجرات میں پرچار کیا اور نریندر موڈی دوبارہ مخمنطری بنے تو یہ ساری باتیں جو خود بی جے پی کے ایجنٹ ہیں چونکہ ان کی سیاسی جمین کھسک رہی ہے مایاتی ووٹ اور دلیت ووٹ جو مایاتی جی کے ساتھ تھا مایاتی وٹ جو ملائم سنگھ آدو جی کے ساتھ اکلیس آدو جی کے ساتھ تھا وہ اب ان سے کھسک رہا ہے ان کے پیچھے سے ہٹ رہا ہے اس لیے وہ باکھلا ہٹ میں ہم کو اور ہماری پارٹی کو ہماری پارٹی کے لیڈر کو بی جے پی کا ایجنٹ کہتے ہیں ابھی پچھلے ایلکشن جو ایلکشن 2019 کا ہونے والا تھا سنسط کا جو بیدائی سطر تھا اس میں ملائم سنگھ آدو جی نے باقاعدہ نرین موڈی کو دوبارہ پردھان منتری بننے کی دعا دی تھی اور یوگی آدیت تنات کے سپک گھر سماروں میں آپ کسی بھی نیتا کی یہ حرکت نہیں دیکھی گئی جو ملائم سنگھ آدو جی کی دیکھی گئے اکھلے سیادو جی اور ملائم سنگھ نریندر موڈی کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے وہ سپک گھر سماروں میں اور مسکرار رہے تھے اس کے بعد کئی بار ہمارے اکھلے سیادو جی جو ایکس چیف منسٹر ہیں یوگی جی سے ملاقات گیا انہوں نے لیکن وہ کمنل نہیں ہیں اور اگر ہم اپنی یہ ہمارے ساتھ جب یہ کوئی مسلم قیادت کی بات کرتا ہے مسلم قیادت کھڑی کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ جو واقعی میں یہ خود ہی بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور اس پہ ترنت یہ الزام لگانے لگتے ہیں کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے جبکہ ایسا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر آپ اس کی غہرائی میں جائیں گے تو آپ خود یہ پائیں گے کہ جو لوگ بی جے پی کا ہم کو ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل وہ خود ہی بی جے پی کے ایجنٹ جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ بدلے ہوئے ملک کے بدلے ہوئے حالات میں جس طرح سے اس وقت سیاست یہاں کی ہو رہی ہے اس میں مسلم قیادت کی بات کرنا اور مسلم قیادت کو مضبوط کرنا آپ کے لئے کتنا بڑا چیلنج ہے آوام الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے کھل کر کے اور بڑی محبت دیتی ہم لوگ کو لیکن یہ جو جمیر فروش لوگ ہیں یہ ان سے ہمارا چیلنج جرور ہے لیکن انشاءاللہ یہ بھی ناکام ہے آج کل جب سے میں ایک ہفتے سے اتر پدیش میں ہوں سند کبیر نگر میں اور میں دیکھ پا رہا ہوں کہ ہر ایک دن کے ناغے کے بعد آپ کا جو زلہ کی جو کمیٹی ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگ پبلک ایویرنس کے لیے میٹنگز کر رہے ہیں تو یہ جو آپ کا یہ جو لوگوں کو بیدار کرنے کا خاص طور سے جو ایک مہم چلا رہے ہیں اسے کیا مطلب سپورٹ زمینی سطح پر مل رہا ہے کیا یہ جو سپورٹ زمینی سطح پر ابھی آپ کو مل رہا ہے آنے والے دنوں میں اسے ووٹ میں تبدیل کرنے میں آپ کامیاب ہو پائیں گے کیا اسٹرٹیجی رکھتے ہیں دیکھئے ابھی ہم لوگوں کی جو میٹنگ ہوتی ہے گاؤں پہ یا کہیں بھی تو اللہ کا یہ شکر ہے الحمدللہ بہت لوگ اب حالات کافی بدل چکے ہیں تیہتر سالوں سے تیہتر سال کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے تیہتر سالوں میں جو ہمارے ساتھ ہوا اب وہ لوگ سمجھ چکے ہیں جان چکے ہیں کہ یہ صرف اور صرف سماجوادی پارٹی یا بہجن سماج پارٹی یا کانگریس ان کا صرف سطح میں بنے رہنا مقصد ہے اور بکیا کسی کے لیے کوئی بھی بہترین پرگرام ان کے پاس نہیں ہے اور انشاءاللہ آنے والا جو دو ہزار بائیس کا الیکشن مکتر پردیس میں ہونے جا رہا ہے آل انڈیا مجلس اتخاذ المسلمین انشاءاللہ نیا اتحاس لکھے گی اور بیہار کا بھی الیکشن ہو رہا ہے اٹھائیس تاریخ کو ہو چکا ہے بکیا تین اور سات تاریخ کو دس تاریخ کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ریجل تو آپ کو بدلہ جرور نجر آئے گا کافی کلیر کٹ انداز میں آپ نے گفتہ کو کی آپ نے پارٹی کا جو آپ نے جو منشور ہے اس کے ایک طرح سے اس کی روشنی میں جو ایجنڈا آپ کا ہے اس کو آپ نے بتایا کہ آپ کی سیاست کیا ہے اتر پردیس کا یہ جو زیلہ ہے سندھ کبھی نگر یہاں سے آج سے کوئی دوہدر آٹھ میں ایک بڑی پارٹی وجود میں آئی مسلمانوں کی حقوق کی لڑنے کیلئے اور اسے کامیابی بھی ملی کبھی نیشنل لوگ تانتک پارٹی کبھی گڑھ ہوا کرتا تھا تو ایک طرح سے مسلم سیاست یعنی مسلم قیادت کو مضبوط کرنے کا جو ایک عمل رہا ہے ایک لمبے سمیسے یہ زیلہ اس کا ایک طرح سے گواہ رہا ہے ایک زمین رہی ہے یہاں پر کام ہوا ہے آپ کو اب یہاں ذمہ داری ملی ہے امائیم کے کو مضبوط کرنے کی تو وہ جو قیدر ہیں ان تمام پارٹیوں کے ان کو بھی آپ کو اپنی پارٹی کے ساتھ جوڑنا ہوگا میں خیال ہے کہ آپ اس کے لئے کام کر رہے ہوں گے اور جو نئے قیدر پیدا کرنا ہے ان پر بھی کام کرنا ہے اپنوں کو ان پارٹیوں کے ساتھ اگر وہ موجود ہیں یا وہ پارٹیاں موجود ہیں تو ان کو بھی اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو کیا اسٹریجی آپ کی ہے اس کے دیکھئے آپ نے صحیح کہا کہ اس کے پہلے یہ جیلا نیشنل لوگتانترک پارٹی اور اس کے بعد پیس پارٹی کا مرکز رہا ہے لیکن چونکہ نیشنل لوگتانترک پارٹی ختم ہو گئی اور جہاں تک پیس پارٹی کا مسئلہ تھا ڈاکٹر آریف صاحب ہمارے خیلہ باز سے بیدھائک رہے ہیں دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک لیکن چونکہ ان کے پاس ایک کوئی ویزن نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس فل پولٹیکل ٹائم نہیں ہے اچھا فل ٹائم جسے جب بھی آپ کوئی پارٹی چلا رہے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ مطلب آپ ہمیشہ پولٹیکس کے لیے اپلاب دھ رہے ہیں چونکہ ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں دو دن اس طرح سے تو اس طرح سے پارٹی نہیں چلتی ہے ہم لوگ نے بیدھائیت بنایا ان کو لیکن جو ان کا کام کرنے کا نظریہ ہے تھا اور اب ہی ہے تو چونکہ لوگ اس سے بزن ہو گئے یہ مرکزی جیلہ ان کا ضرور تھا لیکن اب ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں میں تو سمجھتا ہوں سند کبیر نگر جیلے سے ڈاکٹر عیب صاحب ایک جیلہ پنچایت کا چناؤ بھی نہیں جیس سکتے یہ جو الزام لگاتے ہیں ہم لوگ کے اوپر یا ہماری پارٹی کے اوپر آوام الزام نہیں لگا رہی ہے آوام تو بیدار ہے اور آوام سب سمجھتی ہے اور کبھی بھی کوئی بھی راجنیتی یا سیاسی جو بدلاؤ آتا ہے وہ آوام کے چاہنے سے آتا تو مطلب قوم کے لوگ اور ملک کے لوگ بیدار ہیں جن کے اپنے نقصان ہیں وہ ضرور ہمارے اوپر بی جے پی کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں لیکن آوام میں ایسی کوئی بات نہیں آوام تو ہمارے ساتھ بہت محبت کے ساتھ جل رہی ہے بہت شکریہ خوش ہوئی اور بہت ساری چیز ہیں آپ پارٹی سے اور آپ کی اسٹرٹیج کے حوالے سے مجھے ملی یہ تھے محمد شفیق صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ آوام ان کے ساتھ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے مقاسی تو ان کے اپنے مفاد ہیں بہرحال ان کا کہنا ہے کہ دوہزار بائیس میں ان کے کہنے میں اور ان کی کوشش میں جو نتیجے آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں بہت شکریہ موسیقی